موسیقی 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 ولی اللہ دے مرد نائیں ولی اللہ دے مرد نائیں کردے پردہ پوشی کی ہویا اس دنیا اوپروں ترگینا لغموشی کی ہویا اس دنیا اوپروں ترگینا لغموشی جنو عشق نمازہ پڑیا اوکدے نہیں مرے دے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر میں ہوں آپ کا میزبان عارف کا سارا جیہاں ناظرین حضرت بابا میاں نظام دین قیانوی رحمت اللہ کا ایک سو ستا اسمہ عرص مبارک وانگد بابا نگری میں بڑے جوش و خرش کے ساتھ منعا جا رہا ہے ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کہ چھے تاریخ سے شروع ہوا یہ عرص آج آٹھ تاریخ کو اقتطام پذیر ہوا اور جس میں خود دعا میاں علطاف صاحب نے کی جس کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے الگ الگ ازلا سے لوگ اپنے اپنے گروہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین بلکل اسمہ بلکل ہم بابا نگری کے زیارت شریف کے پاس موجود ہے اور جہاں پر ابھی بھی لوگوں کے بڑی تعداد موجود ہے لیکن آپ کو بتا دیکھی قریباً دس بجے کے قریب جب دعا شروع ہی تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تعداد میں لوگ جو ہیں وہ واپس نکل رہے ہیں لیکن باقی سالوں کے مقابلے کی اگر اس سال کی بات کرے تو اس سال کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے کیونکہ اگر حالی کی بات کرے تو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا پارلیمنٹ میں جہاں امیہ علطاف صاحب نے خود یہاں سے الیکشن لڑا ساؤت کسمیر سے لیکن اس کے بعد جب ان کی دبنگ جیت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کی تعداد جہاں وہ اس سال کافی زیادہ دیکھی گئی اس سمعے کے اگر آپ بات کریں تصویریں جہاں آپ دیکھ پارے ہوں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں کی ایک اور خاص بات ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں کے کھانے کو تبروک کے طور پر کھا کر یہاں سے نکلتے ہیں اور اسی امید میں ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو یہاں کا کھانا تبروک کے طور پر مل جائے یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی اس انتظار میں ہے کہ کب ان کے ہاتھ جو ہے یہاں کا تبروک والا کھانا لگے اور وہ یہاں سے یہ کھانا کھا کر آپ نے اپنے گروں کی طرف نکلے یہاں نہ صرف جو ہے زلہ گاندربل بلکہ جمہو کشمیر کے تمام ازلہ سے لوگ آتے ہیں جس میں پہنچ راجوری اور باقی جتنے بھی ازلہ ہے وہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے آئیے لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں کہ آ کر لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہاں پر آ کر کے یہ ان شریف جو ہے یہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں ان کا ہے حضرت میاں نظام الدین قیانمی لیلوں بیلی میں ہے تو انہوں نے اپنے مرید کو انہوں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جنگل ہے میں ہجرت کر کے وہاں نہیں جا سکتا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اتھے جنگل ویچ منگل ہو سی وہاں جنگل میں منگل ہو گا تو آپ دیکھتے ہیں یہاں جنگل نہیں ہے منگلی منگل ہے بالکل ہے نا منگلی نہیں ہے یہ ان کی پیشنگوئی ہے تو اس میں روز اضافہ ہوتا ہے یہ ایک ولی اللہ کا عرص ہے اس میں روز اضافہ ہوتا ہے آج میرے خیال سے تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں آپ نے دیکھے ہیں تین لاکھ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہے تین لاکھ ہیں تین لاکھ یہ کھانا کھا کے جائیں گے تین لاکھ اس میں کسی سرکار کا انتظام نہیں ہے اس میں کسی ٹھیکیدار کا انتظام نہیں ہے یہ لنگر کا ہے تو لنگر انہوں نے کہا تھا کہ تم لنگر جاری کرو اس میں اگر حرام نہ ہویا تھا قیامتی تک جاری جیسی تو یہ قیامت تک چلے گا ہمیں یہ یقین ہے تو یہ لنگر کا انتظام ہے لنگر کے انتظام کی نگرانی جناب کے یعنی خود فرما رہے ہیں ہم تو ایک یوسف حضرت یوسف کو خریدنے والی جو گڑیا تھی وہ اٹی لے کے آئی تھی ہم اس کی طرح اپنی خدمت اپنے لئے کر رہے ہیں باقی لوگوں کا ہمارے ساتھ خدمت کرنے کا ہم میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی صلاح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبازہ ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہر سال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے جی بہت سارے لوگوں کی طرح نہیں دیکھئے دعا تو یہاں سب کے لئے ہوتی ہے جو اس زیادت شیف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے جو سزادہ نشین ہے وہ سب کے لئے دعا کرتا ہے جو اس خاندقہ سے تعلق رکھتے ہیں سزادہ نشین ان سب کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ پیغام پہنچتا ہے ان تک ان کے لئے دعا ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا وہ نہیں پہنچ سکے ان کی حاضری بھی یہاں قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ جی صاحب کے لئے دیں